موسیقی نمسکار نیوز بیکرز میں آپ کا سوادت میں ہوں پرکاش ہندوستانی ان دور میں بہت سے لوگ ہی جو بہت بڑے بڑے ساماجی کاری کر رہے ہیں ان کی راجنیتک مہت کا کانکشہ بھی ہے اور چناؤی راویداری بھی ایسے ہی ایک بہت جانے مانے ان دور کی کاری کرتا ہے ساماجی کاری کرتا ہے سری کملیش کھنڈیلوال جو ان دور کی ویڈھان سباک چھتر کمک ایک سے کانگریس کے امیدوار ہیں کملیش یہ بتائیے آپ کو لوگ پھول چھاپ کانگریسی کہتے ہیں سب سے پہلے تو پرکاش جی میں دی جی چینل کے سبھی درسکوں کا بیوادن کرتا ہوں جیسا کی آپ نے میرے سے پہلائے پرشنے کیا گھترناک پرشنے لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اندور شہر جو ہے وہ ساماجی راجنیتک اور دھارمک شہر ہیں یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے پیچانتے ہیں برسوں سے ساتھ میں رہے ہیں میری سنسطہ آج تک تیوتر آئیوجن کر چکی ہے اس میں آپ چکی کھلاس ویجہ ورگی جی اور رمیس میندولا جی بھی کچھ سمیے تک ہمارے ساتھ انہیوجنوں میں ساتھ میں تھے وہ اندور میں ہی رہنے والے برسوں سے ہمارے پریچیتے اس لیے ہم ان کو ساتھ میں لے کے کارکم کرتے تھے ان کے فوٹو ماتر چھاپنے سے یہ دی مجھے فل چھاپ کانگریسی کہا جاتا ہے تو پھر میں لوگوں کا مو نہیں پکڑ سکتا ہوں لیکن میں اس میں ایک بات دور جوڑنا چاہتا ہوں کہ جب میری پتنی نردلی چناؤں جیتی نگر نکم کا تو میرے پاس بہت اچھا عصر تھا کہ میں بھاچپا میں جا سکتا تھا لیکن میں جن مجاد کانگریسی ہوں میرے پتا جی پچپن سال سے کانگریسی ہیں اس لیے میں کانگریسی تھا اور رونا اور جو لوگ کچھ نہیں کر پاتے وہ مجھے فل چھاپ کانگریسی جرور کہتے ہیں نہیں بڑی دلچسپ بات ہے کمدیش جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ٹائپ ہے رمیش میندولا جی سے اور میندولا جی نہیں چاہتے کہ کشتر کمہ کےک میں سودرشن گپتہ کا ورچہ سو بڑھے اس لیے وہ آپ سے ٹائپ کی ہوئے ہیں تاکہ آپ کا وزن بڑھتا جائے سودرشن گپتہ جی کا وزن کام نہیں یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں اور جہاں تک ٹائپ کی بات ہے تو میں راجنیدی گروپ سے نہ تو آسک میں نے کسی سے کوئی تعلیمیل کیا ہے نہ کروں ہاں اب یہ ان کی جو سمیل کرنے وہ ان کی سمیل کرنے کے لیے اس وطن تھے لیکن میرا اس سے کوئی اس طرح کا تعلیمیل نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اندور میدھان سباک چھتر کمہ کےک میں سنجائے شکلہ کے علاوہ کسی اور کو ٹکٹ ملے گا ہی نہیں تو کئی لوگ تو یہ سوچ کر ہی کوشش نہیں کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ لگے ہوئے ہیں بھلو بھیا وہاں پھر ٹکٹ کے پتیاشی ہوں گے پھر بھی آپ کوشش میں ہمارے نیتا آدینی راہول گانڈی جی نے جیسے بھی لگاتار بتایا کہ سوچ چھوی کے چیروں کو موقع دیا جائے گا جو جنٹا میں سکری ان کو موقع دیا جائے گا سنجائے شکلہ کی چھوی سوچی یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ آپ کو قیاس لگانا چاہیے کہ ان کی چھوی کیا ہے میں کسی کے بارے میں عروب پرتیاروب کے بات نہیں کروں ہوں سنجائے شکلہ جی اور بھلو بھیا کی چھوی سوچ چھوی نہیں ہے میں ان کی چھوی کے بارے میں اس کارکب میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کو تائے کرنا ہے میں کسی تیسے بکتی کی چھوی کے بارے بھی ڈیسائیڈ کرنے والا کون ہوں آپ پاشت پتی ہیں آپ کی دھرم پتن سریمتی تنوزہ کھنڈلوال نے پاشت کے چناؤں میں کافی بڑے ووٹوں سے لید لیتی بارہ سو بوٹوں سے کہتے ہیں کہ جتنے ووٹ کانگریس اور بی جے پی کی امیدوان کو ملے اس سے زیادہ ووٹ ملے انہیں نیردلی کے روپ میں تو کیوں ملے انہیں کیا آپ نے کیا تھا میں لگاتا ہے دس فرصوں سے جنتہ کے بیچ میں سکھ رہے ہوں ہم آج تک قریب بیس سے پچیس ہیار میلاؤں کو تیرتی آتا کرا چکے ہیں ان کے گھروں کی جو سمسیاں ان کو آل کرتے ہیں ہم شو وہاں ہی نہیں چلا رہے دو دو جنتہ کے اپیوک کے لیے دو دو ٹینکر ہم نے چوئیس گھنٹے رات رات بھر جات کے لوگوں کے جل سیوا کیے دو ایمبولنس چلا رہے ہیں اور ہمارے سال بھر کے اکیس کارکہ میں جو جنتہ کے بیچ میں اس لیے جنتہ نے جب ہم کو پارٹی نے محکا نہیں دیا تو جنتہ نے آگے سے بڑھ کے ہم کو چناؤ جیتا ہے ہم نے سنا کہ اگست دو ہزار ابھی اس تیرہ میں اگست مہینے میں آپ دو سو ایک بسے لے کے دھارمی کی یاترہ کرانے والے انکارشور کی کتنے ہزار لوگوں کو لے جائیں گے ہم اس یاترہ میں بارہ آزار محلاؤں کو لے جائیں گے دو سو ایک بسوں کے دوارہ اور ہم نے گرنج بکاو پر ڈیکارڈ میں بھی آویدن کیا ہے ان کی طرف سے لیٹر آگے ہیں اس کے پروب میں ہم ایک سو ایک بس پچھلے ورس اور لگاتار پانچ بسوں سے بسے لے جا چکے ہیں اس بار ہی ہماری دو سو ایک بسوں کی یاترہ ہوگی یعنی آپ کیوال ہندو دھرمی ستھلوں پر لے جاتے ہیں انکارشور صورت مجھین یا اور کہیں بھی نہیں میں آپ کو جان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم دو ازار محلاؤں کو عجبہ شریب بھی لے آ چکے ہیں نالچہ شریب کی بھی آتا کر آ چکے ہیں جین سماج کے پوشپکیری تریسپے بھی لے جا چکے ہیں ہم سرب دھرمی سمباؤں کا کام کرتے ہیں اور سب ہی ورگوں کے لیے یہ یاترہ نکالتے ہیں اور کہہ کے کاری کرتے ہیں آپ سماس کے باقی ہم نے ہندوستار میں سرب دھرم دھلی بار سرب دھرم ساموکوہ کا ایوجین کیا سمباؤں مدی پردیس میں پہلی بار ہم نے درسن یاترہ کا سبھارمب کیا اس کے بعد مدی پردیس سرکار نے اس یاترہ کو فالو کیا آپ کی یوزنہ کے بعد بنی آپ یادی اس کے پروسپیکٹ اٹھا کے دیکھیں تو انومانیت وہ سب پرسپیکٹ ہمارے دوارہ ہی لیے گئے ہیں اور ایسا کوئی ان دور اور مدی پردیس میں اتیاز نہیں کہ اس کے پہلے کوئی تیرتے درسن نشیل کے یاترہ نکلی ہو آپ بلکل پیسے نہیں لیتے ہم نے آج تک کوئی جنتہ سے ایک بھی پیسا نہیں لیا بلکہ ہم نے پچھلے دو سال میں دھر دھر لوگوں سے سمبرگ کیا اور ان سے آوان کیا کہ آپ چندے واجی دھندے واجی سے بچے جو چندے واجی کے لیے آپ سے جبردستی کرتا ہے آپ ہمیں بتائیں ہم اس کے گلاب پولیس کے ساتھ مل کے کاروائی کریں گے بھوزن بھنڈالے تو بہت نیتہ کراتے ہیں یگے بھی بہت نیتہ کراتے ہیں لیکن آپ تو کربا چوتھ کے بات اور دھر دھریا کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا میری سلسہ میں تیسے جار ماتا بہن ہیں اور وہ میرے کو بھائی بیٹا مانتی ہے تو جو جو ان کے آوازشک تیس تیوار ہیں وہ بھی بھائی کا دھائید پہ بھائی کا دھائید کو پورا کرتے ہوئے چاہے کربا چوتھو چاہے دھوڑویا ہو چاہے چھت کوجا ہو میری بہنوں کے لیے جو بھی تیس تیوار کے آشکتہ میں کرتا ہوں کرتا رہوں گا کرتے بھی رہیں گے کرتا رہوں گے ہو لی پر رنگا رنگ گیر نکالتے ہیں رنگ پنشبی پر رنگا رنگگ گیر نکالتے ہیں آپ ہو لی بھی لن سمارو کرتے ہیں ہزاروں لوگ اس میں آتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ آئے میں تیس آج آپ کی ماتا ہے اور میرے ساتھ ہزاروں اسن کے بھائی ہیں بریkar میں میں ساتھ میں ہیں ہم ہم سب کو انad نیمنٹرن بھیجتے ہیں کارکم میں بھولاتے ہیں ہوں چالیس آزار نیمنٹرن اور کارکم کے بھیجتے ہیں اور چالیس آزار لوگ میرے پاس آج приложد ہیں انہی لوگوں کو نیمنٹرن بھیجتے ہیں سحیر کے پربود دن آگریکوں کو بھی نیمنٹرن بھیجتے ہیں اور یہ گنیز بکس تو نام لکھانے کا جنین کیسے آیا ہماری سلسطہ کی کچھ ماتہ بہنوں نے کہا کہ بھائیہ جب ہم آئے دن پڑھتے ہیں ہم کی چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوگ اپنے نام لکھاتے ہیں تو اپنی سلسطہ تو اتنے والا کام کر رہی ہے تو اپنے کوئی پریاس کرنا چاہیے تو میں نے ان بہنوں کے سجاؤ پہ اس پہ ایمپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے اس میں میرا نام نہیں سلسطہ سریجن مطلب آپ اکیس طرح کی گھٹیوڑیاں چلاتے ہیں دھارمی کی آترا نکالتے ہیں شاو باہینی آپ کے پاس ہے ایمپلینس آپ کے پاس ہے دھو دھوریا اور کروچوٹ کرواتے ہیں رنگ پنچوی مناتے ہیں ہولی ملن سمارو کراتے ہیں اید ملن سمارو کرتے ہیں حجیاتیوں کے لیے آویجن کرتے ہیں اتنے آویجن آپ کرتے ہیں تو چندہ کہاں سے لیتے ہیں آپ نہیں ہے میرے ساتھ کے جو سیوگی لوگ ہیں اور میرے پریوار کے جو سورسے سے میں انہی سے پریاز کر کے انکارکموں کو کرتا ہوں اور میری سرو دن سے اچھا یہ رہی ہے کہ سماج میں یہ دی آپ کو راجنیتی کرنا ہے یا سماج سے ہوا کرنا ہے تو اپنے پیسے سے ہونا چاہیے جنتہ کے پیسے سے نہیں ہونا چاہیے معلوم پرتا ہے کہ دادا پیلوان فون کرتے ہیں پچیس وڈنگ کے پیسے دینا پچاس وڈنگ کے دے دینا وہ نہیں ہونا چاہیے سب سماج میں اسی پیٹی ویڈیو پر انکوش لگنا چاہیے چندہ خوری خلاپ ابھیشان بھی چلایا آپ میں نے دیڑھ لاکھ لوگوں کو گھر گھر جا کے آوان کیا کہ یہ دی کوئی چندہ بازی کرتا ہے دادا کی دی کرتا تو آپ مجھے یاد کیجئے ہم اس کے خلاف کار بھائی کرتا ہے آپ کے نام سے لوگ وصولی کرتے ہیں کیا چندے کی مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میرے اتنے کارگرم دیکھ کے کچھ لوگ وصولی نہ کریں تو اس کے لیے پہلے ہی میں نے شروعات کر دی کی میرے نام سے میں نے لوگوں کے گھر نیمنٹرن بھیجا کہ یہ دی میرے نام سے کوئی کرتا ہے نیمنٹرن بھیج کے میں نے بولا ہے یہ دی میرے نام سے کوئی کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے خلاف اور میرے خلاف ایف آئی آر کرو اور مجھ سے کبھی مات پوچھنا کی فلان آدمی آپ کے نام سے چندہ مانگ رہے آپ کا ملنے والا ہے یہ دی میں سوہم بھی چندہ کرتا ہوں تو میرے مطلب آپ کسی کے پاس چندہ مانگنے نہیں جاتے ابھی تک پرمپیتا کی کرباز ابھی تک تو مجھے کسی کے پاس تو پھر آپ کا کاروبار کیسے چلتا ہے کام کچھ کسے چلتا ہے چندہ ہی لیتے اتنا اتنا خرص آپ کرتے ہیں تو آپ کی آئے کس روٹ تو تغلے ہوں میرے ساتھ کے ایک سو دس لوگ میرے وچھمن کے ساتھی دینات لگے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا وہ باقی تھوڑا میرا پریوار جو میں جیون میں کماتا ہوں اس کا نبے پرتیسٹ پیسہ جو لین کاریوں میں خرچہ کرتا ہوں اپنی آئے کا نبے پرتیشت میں کاموں میں خرچہ کرتا ہوں دس پتیشت پونے میں کرنا چاہیے آپ نبے پرتیشت اور میں سنگل بھی توں کہ نبے پرتیسٹ جیون بر خرچہ کرتا رہوں گا جیون بھر اپنی آئے کا نبے پرتیشت سماج سوا میں لگائیں گے دس پرتیشت اگر آپ مانیں لو اے میلے بن گئے کل کو منتری بن گئے اور کرونوں کی کمائی آپ نے کی کریں گے یا نہیں اگر اسا موقع پڑھاتا ہے میں نے ابھی نقر نگم کا پارشت پتنی کے بننے کے بعد بھی میں آپ کے سامنے چینل پر ساروزینی گروپ سے کہتا ہوں کہ میرے وارڈ میں جو ملتیا بن رہی ہے مکان بن رہے ہیں آپ اس ساروزینی گروپ سے پوچھو کہ دی میں نے کسی سے ایک چائی بھی پی ہوگی تو میں ساروزینی جیوان سے راج نیتی سے اسٹیپا دے دوں گا اس سے بھی میرے کو موقع ملا تو میں سماس شیوہ کے لیے اس کام نہ آیا ہوں آج ویگت دس پر سو سے اتنا پیسہ دی میں لگا کے راج نیتی کر رہا ہوں تو میں چندے بازی دھندے بازی کے لیے نہیں کر رہا ہوں پیسہ کمانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں مالک کا دیا ہوا بہت دو سبھی کی روٹی مل جائے بس میری جیوان میں یہی کاملیش جی سبھی پارٹی والے کہتے ہیں آج کا ٹکٹ اس کو دیتے ہیں جس کے جیتنی کی سمبھاؤ نہ ہو اور جیتنی کی سمبھاؤ نہ کس کو پاس ہوتی ہے بہو بلیوں کے پاس سنجے بھی ہمارے اچھے بہو بلی بھی مانے جاتے ہیں ڈھن بلی ہوں ڈھن بھی ان کے پاس اچھا ہے سمپرک ان کے پاس کافی اچھے ہیں ڈلی میں بڑے بڑے پترکار ان کے کھیمے میں ہیں بڑے بڑے نیتا ان کے کھیمے میں ہیں ان کے سامنے تو آپ کو ٹکٹ ہی نہیں ملنے والا ہے یا دی ڈھن بل اور بہو بل سے یہ ٹکٹ ہوتے تو آج ہنی لمبانی مکہ سمبھانی ڈیس کے پردان منتری ہوتے ہماری کانگریس پارٹی لوگتان پارٹی ہمارے نیتا حدرنی ڈھگویا سنگھ جی سریعہ سفچوری جی اور کاندیلال جی بھوریا جی یہ سب لوگوں نے مل کے نشچے کیا ہے کہ جو جمین پہ کام کر رہے ہیں سوچ شبی کے لوگ ہیں جن کی چنتہ میں اچھی پکڑے سماسے ہوں سلگ نے ان کو موقع ملے گا اس لیے میں پریاس کر رہا ہوں آپ کے پیتا شریف پریم سروپ کھنڈیلوال جی کو کافی جانے مانے ساماجک کاری کرتا ہے وہ کتنا یوگدان دیتے ہیں آپ کو کتنا اشیرواد رہتا ہے آج جو بھی ہم لوگوں کی پہچان منی ہے اس میں ان کا ہی یوگدان ہے چونکہ وہ چالیس ورسوں سے بیاپاری سماس کی نیتاگری کرتے رہے ہیں تو جو بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں ان کو وشواہ سے کی بیاپاری بریوار کا ہے کنڈا گردی نہیں کرے گا چندہ باجی نہیں کرے گا ڈھرائے گا ڈھمکائے گا نہیں اس لیے ان کے آشیرواد سے ہی ہم لوگ لگاتار بڑھ رہے ہیں آپ کے ایک شتر کے دو اچھے نیتا ہیں کانگریس کے جانے مانے دگج نیتا ہے بھلو بھی یا بیدھائی کرے چکے ہیں سنجے شکلا جی پردیش کانگریس کے سچیو ہیں ان سے کیسے سمبند ہے آپ میں نے ان سے بہت اچھے سمبند ہے جب بھلو بھی اے ملے تھے جب ان نے ان کے ساتھ بہت کام کیا وہ جب چناؤ آ رہے جب بھی ہم نے ان کے ساتھ کام کیا آج سنجے شکلا جی بھی پچھلا چناؤ لڑے میں ان سے آج بھی ملا پہلے بھی میں نے بات کی سب کو معلوم ہی کہ میں کانگریس ہی ہوں جو کانگریس کا امیدوار آتا اس کے لیے پریاس کرتا ہوں سنجے بھی میں نے پچھلی بار بہت پریاس کیا ہے اور میرا سمبند ان سے بہت اچھے تو پھر ہار کیوں گئے اب آپ کے جس سے لوگوں نے اتنے جو اپنی پتنی کو دونوں پارٹیوں کے کانگریس بی جے پی کے امیدواروں کو ملے بوٹوں سے زیادہ وٹ ڈلا سکتے ہیں سنجے بھی کو کیسے ہوں نہیں ہمارے وارڈ میں جو سنجے بھی چناؤ لڑے تھے پچھلی بار سے ان کی لیڈ کھوڑ ہوئی تھی پچھلی بار وہ اٹھرہ سو وٹ سے آ رہے تھے جب ہم نے کمان سمالی تو سالہ ساتھ سو پھوٹ سے آ رہے تھے چونکہ چناؤ میں تدکالی پریسیدیاں بھی مہتبول ہوتی ہے اس سمیں جو پریسیدیاں تھی وہ کانگریس کے خلاب تھی اسی دن بمبائی میں بھوم سپورٹ ہوا تھا ایک عام جن نے کانگریس کے خلاب اس دن بھوڑ دیا تھا اس لیے سنجے بھی آ رہ گئے پچھلے چناؤ میں آپ نے ٹکٹ کی دعویداری کی تھی پچھلے چناؤ میں ہماری دعویداری تھی لیکن پارٹی نے سنجے شکلا جی کو مدوار گھوشید کیا تھا اس لیے ہم سب لوگوں نے ان کے لیے کام کیا لوگ تو کہتے ہیں کہ پچھلی جی برحمان وادی تھے انہوں نے سنجے شکلا کو دے دیا آپ برحمان نہیں تھے اس لیے نہیں ایسا آروپ لگانا گھلت ہے سنجے بھی آپ پچھلے چناؤ میں یوگ تھے ہمارے نیتا آدھائنڈی پچھلی جی نے آج تک جاتی واد کی کوئی بات نہیں کی وہ سر وزر میں سنبھاؤ کرتے ہیں مجھے انہوں نے کئی کمیٹیوں میں بنایا مجھے کئی موقع پہ انہیں اپلائز کیا میں تو بنی آدمی ہوں لیکن ہمارے نیتا پچھلی جی کے مند میں ایسا کچھ بھی سوال نہیں ہے یہ کیوں آپ کی کپول یہ کتنا سمیں آپ سماسیوہ کے کاموں میں دیتے ہیں آپ نے کام ہے اپنی آئے کا نبے پرتیشت سماسیوہ میں لگا دیتا ہوں تو اپنے سماسے جو چوبیس گھنٹے میں سے سونے کی آٹھ گھنٹے اور دو گھنٹے نیتی کرم کے گھٹا دیں تو دن کے چودہ دو گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے آپ سماسیوہ کرتے ہیں بھرکات جی میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ سب سے پہلے میرے پاس جو فون آتا ہے وہ کسی نہ کسی کے پریوار میں دیت ہو جاتی ہے وہ شعوان کے لیے فون کرتے ہیں اور رات تک ہم لگاتار لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمارا کیوں وہ لے کی دھے سماسیوہ اس کا علاوہ میں میرا کوئی کاروبار نہیں ہے اس لیے میں فول ٹائم کیوں سماسیوہ میں ہی دھیان دیتا ہوں کیا کبھی آپ کو کوئی اولہانہ سننے کو ملتا کہ اتنی سماسیوہ میں آپ نے گھر پھونکے اپنا تماشا دیکھ رہے ہیں اس کے بجائے کچھ ڈھنکہ کام کرتے آہ بٹھنکے کام سے آش ہے کہ ابھی آپ کر رہے ہیں ڈھنکہ کام کر رہے ہیں یہ نہیں میرا آش ہے لیکن آپ پیسہ جماتے آپ ونی پتر ہیں تو اور زیادہ پیسے کماتے کوٹھیاں بناتے ایسا کوئی اولہانہ نہیں نہیں وہ سارے لوگوں نے اولانے دیئے لیکن میرے آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ جیون میں ہم آئے ہیں تو ہم کو اچھا کام کرنا ہے لوگوں کے اولانے کی چندہ نہیں کرنا ہے میں ایک کوٹھی بنا لوں دو کوٹھی بنا لوں رینا تو آدمی کو دو بھائی چھے کی جگہ پیس ہونا پڑتا ہے تو کوئی بھی آدمی کتنا بھی پیسہ کمال ہے اس کو من کا چین ہونا چاہے اور مجھے اس میں من کا چین ملتا ہے لوگ کتنے بھی اولانے مارے میں کام کرتا ہوں لوگوں کے اولانے کی چندہ کبھی نہیں کرتا ہوں آپ پچھلے کئی سال سے ہر بار متھرہ جاتے ہیں سال میں کئی بار متھرہ جاتے ہیں اور رند آمان میں پریقرمہ لگاتے ہیں بہوان کی یہ کیا ہے کتنے سال سے کر رہے ہیں اور کیا پریہ رہنا رہے ہیں ہم لوگ ہندو کو ماننے والے ہیں اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں مجھ پہ میرے پریوار پہ اور ہمارے سرکل پہ کرراج جی کی بڑی کرپا ہے ہم جب بھی کوئی بڑا کام پرارم کرتے ہیں تو گرراج جی کو ایک بار ڈنڈو بات کرتے ہیں اور ایک ڈھوک لگاتے ہیں ان کی کرپا سے ہی سب کام ہو رہا اس لیے ہم سال میں ہر مہینے پننم سے گیارس گیارس سے پننم کے بیج میں پریقرمہ کرنے ضرور جاتے ہیں آپ کون سی کانگریس کے کاری کرتا ہیں ڈگویجے سنگھ جی کے پچولی جی کی کانگریس کے کاملنات جی کی کانگریس کے سنیا جی کی کانگریس کے جو دیش کی جان ہے جس پارٹی نے پورے دیش کو سو تندرہ دے لئی اس پارٹی کا سپائیوں میں اور آپ کے نیتا ان میں سے کون ہیں میرے سب ہی نیتا ہیں مجھے دگویج سنگھ جی اور سلیس پچولی جی اور کانتیلا جی بھوریہ کا حصیرواد ہے باقی سب نیتاؤں کا بھی حصیرواد میرے ساتھ ہے اور یہ ہماری پارٹی کے سرو ماننے نیتا ہے یہ میرے نہیں پورے دیش کے سرو ماننے نیتا ہے کرنے شیاب ہمارے آگرہ پار ہمارے سٹوڈیو پدھا رہے آپ نے ہم سے باچیت کی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد نیوز بیکرز کارکم میں آج اتنا ہی آپ ہمارا یہ کارکم یوٹیوب پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر اس کارکم کا یو آر ایل سکرین پر نیچے دیا گیا ہے آج اس کارکم میں اتنا ہی نمسکار موسیقی